نمسکار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا جو یوجر آئی ڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ مجھے انسٹاگرام پر میں فالو بھی کر سکتے ہو اور ڈسکرپسن میں فیس بک پیج کا بھی لنک دیا گیا ہے جس پر میں کلک کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بھوشی کے بارے میں پرسنلی مجھ سے اپنی جنمکنڈلی اتھبا ہستر ایخا کہ انسار اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہو جس میں سمپرک سمیہ ہے صبح آٹھ وعی سے لے کر کے سام کو چھ وعی تک سمپرک ستھ رہے آپ کے پاس واتس ایپ نمبر 7062757996 انجنیئر پنڈیت راجہ آج کا راسی فل یعنی کی چار فروری دوہجار بیس کا دن آپ کے لئے کیسا رہے گا آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ آج کا دن آپ کے لئے کس معاملے میں اچھا اور کس معاملے میں برا رہنے والا ہے میتروں سب سے پہلے ہم جانیں گے آج کا پنچانگ آپ کے لئے کیا کہتا ہے آج چار تاریخ ہے آج تتھی جو ہے دسمی ہے روہینی نچھتر ہے شکل پکچ ہے ایندر یوگ ہے منگلوار کا دن ہے حنوان جی کا دن ہے سوریہ دے سات بج کے سات منٹ ایم میں ہوگا چندرہ دے ایک بج کے اٹھارا منٹ پی ایم میں اور چندرہ راسی برسب ہے سوریہ چھ بج کے دو منٹ پی ایم میں ہوگا میتروں چندراشت جو ہوگا وہ تین بج کے اکیس منٹ ایم میں وہ بھی چار تاریخ کو نہیں پانچ تاریخ کو اور ریتو جو ہے شسر ہے سکھ سمبت انیس سو ایک تالیس ہے کلی سمبت اکیابن سو ایکیس ہے دن کال دس گھنٹہ چوبان منٹ کا ہوگا اور صبح سمیہ جو ہے بارہ بج کے تیرہ منٹ پی ایم سے لیے کر کے بارہ بج کے سنتاون منٹ پی ایم تک کا ہے اور صبح سمیہ جو ہے جس کو راہو کال کہا جاتا ہے وہ ہے تین بج کے اٹھارہ منٹ پی ایم سے چار بج کے چالیس منٹ پی ایم تک کا اور دسا سول جو ہے آج وہ اتر دسا کی طرف ہے یعنی کہ اتر دسا کی یاترہ جو ہے آج آپ کو نہیں کرنی ہے یہ تھا میتروں آج کا پنچانگ آئیے آج کے راسی فل کے بارے میں جانتے ہیں آج کے سب سے پہلی راسی جو ہے وہ ہے میس راسی میس راسی والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا میس راسی والوں کا دن آج کا سواستکریہ آج سے بہت اچھا رہنے والا ہے دھن سمپتی کے معاملے میں بھی سمیہ بڑھیاں ہے پاریوارک جیون بھی آج آپ کا ٹھیک ٹھاک ہی رہے گا پریم سمبند کے معاملے میں جو سمیہ ہے آپ کا وہ آج بہت سندر بڑھا بڑھیاں بڑا سکھت رہے گا بیبسائی پرہائی لکھائی نوکری چاکڑی اور ریزلٹ کے معاملے میں بھی سمیہ اچھا ہے بیواہک جیون جو ہے آج آپ کا وہ بھی بہترین رہنے والا ہے یعنی کہ آج آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ کچھ بہترین پل گجاریں گے اپائی یہ ہے کہ گھر پر اپنے اشت دیو کو پیلا پسپ ارپت کرنے سے پاریوارک جیون آپ کا شک حد رہے گا میں اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ بات آتی ہے برسو براسی کی برسو براسی بالوں کا آج کا دن کیسا رہے گا بیترو برسو براسی بالوں کا آج کا دن سواست کے لحاظ سے بہت بڑھیاں ہیں دنزم پتی کے معاملے میں سمیہ اس سے بھی اچھا ہے پاڑیوارک جیون آج آپ کا سکھت رہے گا پیم سم مندھ کے معاملے میں سمیہ بہت بڑھیاں ہیں بیبسائے پرائی لکھائے نوکی چاکری اور ریجلٹ کے معاملے میں جو سمیہ ہے وہ تو اور بھی اتب ہے بیباہی جیون جو ہے آپ کا وہ بھی آج اچھا رہنے والا ہے اپائی یہ ہے کہ جو مولی وہ کالی سرسو اگر آج آپ دان کرتے ہیں تو اس سے آپ کا ہیلتھ اچھا رہے گا سواست زماندھی کوئی پڑیسانی نہیں آئے گی مرسو کے بعد جو بات آتی ہے وہ بات آتی ہے میتھونڈاسی والوں کا آج کا سمیہ کیسا رہے گا میتھونڈاسی والوں کا سواست کے لحاظ سے آج کا سمیہ بہت خراب رہنے والا ہے دن سمپتی کے معاملے میں سمیہ بہت بڑھیاں ہے پاڑی وارک جیون بھی آج آپ کا اچھا رہے گا پریم سم مندھ کے معاملے میں سمیہ آپ کا بہت بڑھیاں ہے آپ کا پریے آپ کو خوش رکھنے کے لیے آج کچھ بھی کرنے کو تیار ہوگا بیوسائی پرہائی لکھائی نوکری چاکڑی اور ریجلٹ کے معاملے میں جو سمیہ ہے آپ کا وہ بھی آج بڑھیاں رہے گا بیواہک جیون کی بات کروں تو بیواہک جیون کے معاملے میں بھی جو سمیہ ہے آپ کا وہ آج اچھا رہنے والا ہے اتنوں اپائے آپ کے لیے یہ ہے کہ تامبے کا پیسہ اور چاندی کا دودھ اور چاول سے دھو کر کے جمین میں اگر آپ گار دیتے ہیں دوا دیتے ہیں اور چابل دودھ گھر کے باہر کسی پودھے میں اگر ڈال دیتے ہیں تو اس سے آپ کا سواست جو ہے اچھا رہے گا ہیلتھ سممندی آپ کو کوئی پریسانی نہیں آئے گی میتھون کے بعد جو بات آتی ہے وہ بات آتی ہے کرکراسی کی کرکراسی والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا یہ جانتے ہیں میتھون کرکراسی والوں کا سواست کے لحاظ سے آج کا سمیہ جو ہے سو بہت بڑھیاں بہترین رہنے والا ہے دن سمبتی کے معاملے میں سمیہ اور بھی بڑھیاں ہیں پاڑی باریک جیوان بھی آج آپ کا سکھت رہے گا پریم سمبندھ کی اگر بات کی جائے تو پریم سمبندھ کے معاملے میں آج کا سمیہ آپ کا اچھا نہیں رہنے والا ہے بیبسائی پڑھائی لکھائی نوکری چاکری اور ریزلٹ کے معاملے میں سمیہ آپ کا اچھا ہے بیباہیک جیوان بھی آج آپ کا اتنا اچھا نہیں رہنے والا ہے اپائی یہ ہے کہ لسی اگر آپ سیولنگ پر چڑھاتے ہیں تو اس سے آپ کا لف لائف جو ہے وہ بڑھیاں رہے گا کر کے بعد جو بات آتی ہے وہ بات آتی ہے سنگھ راسی کی سنگھ راسی والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا آئیے جانتے ہیں مدرو سنگھ راسی والوں کا سواست کے لحاظ سے آج کا دن بہت بڑھیاں ہیں اچھی چیزوں کو آج آپ گرہن بھی کر پائیں گے ننزبتی کے معاملے میں بہت بڑھیاں تو نہیں کہیں گے لیکن بڑھیاں سمیں آج کا جرور ہے پاریوارک جیون بھی آج آپ کا بڑھیاں رہنے والا ہے پریم سنمندھ کے معاملے میں سمیں بہت بڑھیاں ہے آپ کو اپنی رسیق کلپناوں پر ادھیک گور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سمبھب ہے کہ وہ آج سچ ہو جائے بیمسائی پرہائی لکھائی نوکری چاکری اور ریجلٹ کے معاملے میں یعنی کارے چھتر کے معاملے میں آج کا سمیں آپ کا اچھا نہیں رہے بیباہیک جیون کی بات کروں تو بیباہیک جیون کے لحاظ سے آج کا سمیں آپ کا بڑھیاں ہے آپ کا جیون ساتھی کسی خوبصورت سرپرائز سے آج کا دن آپ کا روزن کر سکتا ہے اپائی یہ ہے کہ نوکری یا بیجنس میں ترقی ہے تو کسی گھمنڈ کبھی گھمنڈ نہ کریں اور سب کچھ اسٹورگی کے پاہمانے آپ کے لیے اچھا رہے گا مطور سنگھ کے بعد جو بات آتی ہے وہ بات آتی ہے کنیا راسی کی کنیا راسی والوں کا آج کا دین کیسا رہے گا کنیا راسی والوں کا سواست کے لحاظ سے آج کا سمیں جو ہے تو اور بھی بڑھیاں بہت بڑھیاں بڑا شندر اور بڑا عدبھت رہنے والا ہے میتروں دن زمبتی کے معاملے ہو جو سمیں ہے آج آپ کا وہ خراب رہنے والا ہے پاڑی باریک جیون بھی سکھت نہیں رہے گا پریم سمبند کے معاملے میں سمیں سامانے رہے گا بیوشائے پڑھائے لکھائے نوکڑی چاکڑی اور ریجلٹ کے معاملے میں تو سمیں آج کا بہت خراب رہنے والا ہے بیوشائے پڑھائے لکھائے 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 اوبائی یہ ہے کہ اوم نمح سوائی اتھوہ ایک اور منطر ہے اوم کینگ کیتبے نمح ان دونوں منطر کا آپ آج رات میں ہی اتھوہ صبح میں ہی ایک گیارہ بار اشارن کریں اس سے آپ کے نوکوی اور بیجنس میں اونتی ہوگی کنیا کے بعد جو بات آتی ہے تولاراسی کی تولاراسی والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا تولاراسی والوں کا سواست کی لحاظ سے آج کا دن سامانی رہنے والا ہے دنسمپتی کے معاملے میں سمیں جو ہے سو اچھا ہے پاریوارک جیبن جو آج ہے آج آپ کا وہ خراب رہنے والا ہے پریم سمبند کے معاملے میں جو سمیں ہے آپ کا وہ بھی اچھا رہے گا بیوشائے پڑھائے لکھائے نوکڑی چاکڑی اور ریجلٹ کے معاملے میں سمیں آپ کا آج اتنا اچھا نہیں ہے لیکن بیوشائے جیبن کے معاملے میں جو سمیں ہے آپ کا وہ آج بڑھیاں جرور رہنے والا ہے اپائی یہ ہے کہ آپ آہی جو کو ریواریاں اگر آپ بانٹتے ہیں تو اس سے آپ کی فیملی لائف جو ہے سو اچھی رہے گی بڑھنے رہے گا تولار کے بعد جو بات آتی ہے بریشچک راسی کی بریشچک راسی والوں کا آج کا دین کیسا رہے گا بریشچک راسی والوں کا سواست کے لحاظ سے سمیں جو ہے آپ کا وہ اچھا رہنے والا ہے دن سمپتی کے معاملے میں جو سمیں ہے آپ کا وہ 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 آج خراب رہنے والا ہے پاری باری جیبن آج آپ کا سکھد رہے گا بیم سمندھ کے سن معاملے میں سمیں سامانی ہے بیم سائے پرہائی لکھائیں نوکری چاکری اور ریزلٹ کے معاملے میں بھی سمیں آج آپ کا بہت بریہ رہنے والا ہے بیباہی جیبن آج آپ کا سامانی رہے گا اپائی یہ ہے کہ چٹائی کا پڑی ہو سونے کے لئے کرنے سے آپ کے عارتھیک استدیی جو ہے وہ اچھی رہے گی جسی کے بعد جو بات آتی ہے دھنو راسی والوں کا آج کا سمیں کیسا رہے گا سواست کے لحاظ سے آج کا سمیں خراب ہے تن سمپتی کے معاملے میں جو سمیں ہے آپ کا وہ آج اچھا رہنے والا ہے پاری باری جیبن کے معاملے میں سمیں بہت خراب رہے گا سمیں سمندھ کے معاملے میں جوстве سمیں ہے آپ کا وہ آج بڑیا رہے گا بیمسائی پرائی لکھائی نوکری شاکری اور ریجلٹ کے معاملے میں سمیں جو ہے آپ کا وہ آج بہت خراب رہنے والا ہے بیواہک جیون کی کر بات کی جائے تو بیواہک جیون کے معاملے میں سمیں آپ کا اچھا رہنے والا ہے اپائی یہ ہے کہ لگاتار ایک سو آٹھ دن کسی بھی بجرگ محلہ کہہ کر آپ چلن نسپرس کرتے ہیں تو اس سے آپ کا پاری باریک سکھ چمتکاریک روپ سے بڑھے گا دنوں کے بعد جو بات آتی ہے وہ بات آتی ہے مکر راسی کی مکر راسی والوں کا آج کا سمیں کیسا رہے گا پھر تو اس وقت کے لیہاں سے آج کا سمیں آپ کا بہت بڑھی آئے گھن سمپتک کے معاملے میں سمیں سامان ہے پاری باریک جیون آپ کا سکھ ادرانے والا ہے پریم سمند کے معاملے میں سمیں جو ہے اس وہ بہت بڑھی آئے بیپسائی پرائی لکھائی نوپری چاکری اور ریجلٹ کے معاملے میں آج کا سمیں خراب ہے ویباہی جیون آج آپ کا بہت بڑھی آرانے والا ہے اوپائی ہے کہ سفید گائے کو سفید مشٹان کھلائیں اسے نوپری اور بینس میں آپ کے لیے اچھا لاب ملے گا مکر کے بعد جو بات آتی ہے وہ بات آتی ہے کمبر آسی کی کمبر آسی والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا مدر و کمبر آسی والوں کا سواست کے لیہاں سے آج کا سمیں بہت بڑھی آرانے والا ہے دن سمپتی کے معاملے میں جو سمیں ہیں آپ کا وہ بھی آج اچھا رہے گا پڑی بار ایک جیون سامانی رہے گا پریم سمند کے معاملے میں سمیں آپ کا ٹھیک آج اتنا اچھا نہیں ہے اور ریل کے معاملے میں بھی سمیں بڑھیاں نہیں ہے بیباہی جیون بھی آج آپ کا سکھد نہیں رہے گا اوپائی یہ ہے کہ پریمی یا پریم کا کالے سفید بست بھیٹ اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا پریم سمند جو ہے وہ مجبوط ہوگا کمبر کے بعد اور آج کی انتیم راسی جو ہے وہ ہے مین ڈاسی مین ڈاسی والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا یہ جانتے ہیں مطر مین ڈاسی والوں کا سواست کے لحاظ سے آج کا سمیں جو ہے سو بہت بڑھیاں رہنے والا ہے دنزبتی کے معاملے میں جو ہے بہت خراب ہے پریم سمند کے معاملے میں سمیں اچھا ہے بیوہی پرہائی لکھائی نوکری شاکری اور ریجلٹ کے معاملے میں بھی سمیں بڑھیاں ہیں بیوہی جیون آج آپ کا وہ بھی اچھا رہنے والا ہے اپائی یہ ہے پیر ہوتا ہے جس کا جر کو اگر آپ لال برستر میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس سے آپ کی آرثی استیتی جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے وہ بہت بہترین ہوتی ہے مطر یہی تھی مین راسی والوں کی آج کی راسی فل اور سب ہی راسی والوں کی آج کی راسی فل جو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لیے نشتی طروف سے یہ لافدائک ثابت ہوئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئگن کے بٹن کو دبا دیں ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا بہت بہت دھنیباد تینکیو تینکیو سو مجھ جہند بند مات رو